سنو سپیشل میں آپ کو خوش آمدید ویورز آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے ایک ایسی شخصیت سے جن کے کئی تاروف ہیں وہ جو کام کرتے ہیں کمال کرتے ہیں ہر شعبے میں منفرد مقام ہیں ان کا وہ کریکٹر ہیں کمنٹیٹر ہیں کرٹک ہیں اور پلٹیکل انیلسٹ ہیں اور شو ہوسٹ ہیں ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں رمیز راجہ میں بہت ٹھیک ہوں شریعہ یہ پروگرام یہیں پہ آپ بس بند کر دیں اتنی تاریخ میں نے زندگی میں نہیں سنی ہے ایتنی ایسپیکٹس میں آپ سے پوچھنے والی تھی کچھ رہ تو نہیں گیا کچھ ایڈ کر دیا آپ میں اب تو ہم اس پروگرام میں آپ کے کرکٹ پہ تو بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ باقی ٹاپکس پہ آپ کی پولٹیکل کمنٹری بھی ہم آپ کے تذیروں کی نظر میں سنیں گے میں اصل میں دیکھیں میں وہ جو ہوتا ہے نا عام چیئر ایکسپرٹ پولٹیکس میں جو گھر بیٹھ کے نا ہم اپنی فرسٹریشن نکالتے ہیں ڈائننگ ٹیبل کے اوپر بریکفرس کے اوپر رگارڈنگ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے مری جو ایک طرح سے پہنچ وہی تک ہے ویسے نہیں وہ صحیح ہوتی ہے وہ صحیح میں خواہد سے عوام کی آواز ہوتی ہے آپ کو پتا چلتا ہے دیکھیں مجھے بتائیں کریکٹر ہیں کمیٹیٹر ہیں اور شو ہوسٹ بھی ہیں اتنی ساری خوبیاں ایک شخصیت میں کیسے اتنی ڈائیورسٹی آگئی آپ کی پرسولیٹی میں دیکھیں یہ انٹرلنکڈ ہیں جتنے بھی شو میں ہیں کیونکہ جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ میں کہاں پہ انڈ اپ میرا کریئر ہوگا اور اس وقت جو کرکٹ کومنٹری تھی وہ ایک بوڑوں کا یہ سمجھا جاتا تھا کیونکہ ہمارے کومنٹیٹرز ہوتے تھے وہ کومنٹیٹرز نہیں ہوتے تھے سو جب پہلی دفعہ اور میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں جب مجھے کہ آپ نے یہ کومنٹری کرنی ہے تو میں نے ریفیوز کر دی کیونکہ میری بیوی نے کہا کہ یہ بوڑے لوگ کرتے ہیں اس وقت میری عمر ہوگی کوئی پینتیس سال کی سو تو میں نے ریفیوز کر دیا مگر پھر بعد میں آئیڈیا ہوا کہ نہیں یہ کیونکہ گیم کھیلی ہوئی ہے سو یہ اس کا ایک ربت ہے ایک سلسلہ ہے اور پھر جب آپ کومنٹیٹر بنتے ہیں تو انٹرویوز بھی کرتے ہیں اور پھر جب انٹرویوز کرتے ہیں تو پھر اس میں ہیومر تھوڑا سا اس لئے کرتے ہیں وہ آپ کی پرسنیلیٹی کا اکس ہوتا ہے جو آپ ہیں تو اس لحاظ سے پھر یہ جو آپ نے شو کی بات کی ہے یہ ایک سمجھے اس کی ایکسٹنشن ہے یہاں پہ ہے تو آپ کرکٹ آپ نے کھیلی کمنٹری کی ہوسٹنگ کی سب سے زیادہ مزا کس میں آیا دیکھیں کھیلنا بڑا مشکل کام ہے اور اس وقت آپ اپنے میں گم رہتے ہیں اس لئے کہ آپ اپنے آپ کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں پھر ہائز ان لوز سے جاتے ہیں آپ کی ٹیم اچھا کر رہی ہے کبھی نہیں کر رہی ہے سو وہ ایک بڑا ہی تف گیگ ہے مگر اس میں تھرل سب سے زیادہ ہے کیونکہ اس میں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے ہیرو آپ بن جاتے ہیں خاص طور پہ جب آپ بھارت سے میچ جیتے تھے سو پھر وہ لوگ جو ہے وہ آپ کو پھر اگلی کئی اننگز میں آپ زیرو کرتے رہے وہ ماف کر دیں گے کیونکہ آپ نے انڈیا کے خلاف میچ جاتا ہے ہمارا ہے وہ ایک اموشنل لیول کے اوپ پر ایک بگر اس کے بعد یہ جو کومنٹری یہ ہی آسان ہے اس لئے کہ آپ جو ہیں اپنے گیم کھلی ہوئی ہے سو آپ ایک ایک سپرٹ کی نظر سے گیم کو دیکھ رہے ہیں اور اکاونٹیبیلیٹی آپ کی کم ہے اگر آپ غلط انگریزی بولتے ہیں تو پھر اکاونٹیبیلیٹی اثر وائز کوئی اکاونٹیبیلیٹی نہیں ہے اور یہ جو ہے ہوسٹنگ جو ہے یہ ایک نیا ایک سپرینس ہے اس طرح سے حالانکہ میں نے کرکٹ کے انٹریوز کی ہیں اس طرح سے کسی پولیٹیشن کا انٹریو یا جو شو بیس سے تعلق اس کا انٹریو یہ میرے بھی نیا ایک مکام ہوگا تو آپ انجوائیں گے بلکل اس لئے کہ اس کا تھرل اگر ہے اس کا چیلنج اگر ہے کیونکہ آپ آرڈینس کو لے آگے چل رہے اور کوشش ہی ہے کہ ایک نئی ہم تاریخ راکم کریں جس میں کہ یومر ہو مگر ایک 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 فوٹ فور تھوٹ بھی ہو ہاں یومر ہو مگر اس کا لیول اچھا ہو اور پھر اس کے بعد سوشل کاؤز کے اوپر بات ہو پھر آپ کی اویرنس جنرل ہو کہ اچھا ٹیلیویشن کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو آپ اس پروگرام کے حالے سے بڑی ڈیٹیل سے بات کریں گے مجھے بتائی آپ نے ایکشنز کے دوران آپ کی ہم نے پولیٹیکل انالیسز بھی سنے اور دیکھے اور بڑی انٹرسٹنگ تھے لوگوں نے بڑی سنجیدگی سے وہ سنے بھی یہ پولیٹیکل انالیسز اور از اینلیس آنا یہ کیسے ہوا دیکھیں اگر آپ ایموشنل انسان ہیں اگر آپ اس پاکستان کے لیے آپ نے خون میرے گین بھی لگیں تو خون بھی میں نے بھائے اور پسینہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے اس مٹی سے جڑ جاتے ہیں اور کیونکہ دیکھیں کرکٹ لے لیں یا کوئی بھی سپورٹس لے لیں وہ بلیک این وائٹ میں کام کرتی ہے آپ سکور کرتے ہیں آپ ٹیم میں ہوتے ہیں آپ سکور نہیں کرتے آپ ٹولتھ مین بن جاتے ہیں میں زندگی کو بلیک این وائٹ میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ ہماری ٹریننگ ایسی ہے تو گری ایریاز مجھے ایک تو سمجھ میں نہیں آتے اور نہ مجھ سے برداشت ہوتے ہیں جو آپ نے پولیٹیکس کی بات کی تو وہ ایک ایموشنل سبجیکٹ ہے ہر پاکستانی کے لئے اس لئے کہ اس وقت جو ہے نا ہم ایک تف ٹائم سے گزر رہے ہیں اور تف ٹائم یہ ہے کہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے from economic point of view from political point of view as a country I think ہم ایک بہت ہی grinding blow سے گزر رہے ہیں بہت بڑے crisis سے گزر رہے ہیں کبھی خیال ہی ہے کہ پریکٹیکلی بھی میں سیاست میں قدب رکھوں نہیں مجھے کبھی اس طرح نہیں ہے اگر آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ مسائل ہیں تو I think that is the only way to resolve those problems کہ آپ اس سسٹم میں جائیں and laws بنائیں دیکھیں میں نے ایک دفعہ گھر میں یہ بات کر رہا تھا میں نے کہا اگر میں ایک کانڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہوں اور میں سپوز اچھرے سے کھڑا ہوں میں تو پہلے چلا جاؤں گا دو مہینے ایک محلے میں اور میں ان کے ساتھ اٹھوں گا سو ہوں گا بھی وہاں پہ اور ایک ہفتہ ایک محلے میں دوسرا ہفتہ تاکہ میں سمجھ سکوں لوگوں کی پلس کو اور ان کی پرابلمز کیا ہے دیکھیں میں مارڈل ٹاؤن میں رہے تو نہیں سمجھ سکتا کہ باقی جگہ پہ کیا حالات ہیں کیونکہ ہم ایک طرح سے پریبلیج سوسائیٹی میں ہم ہیں مگر جو ایک سٹرگلنگ لوٹ ہے اس کے ساتھ آپ کو اٹیچ ہونا ہے تو جب تک کہ آپ ان کے لوگوں کو ایکسپیرنس نہیں کریں گے پریکٹیکلی آپ اس یہ ایک فضول ایک ایک ایکسسائز ہے پھر پولیٹکس کرنا کیونکہ آپ کو ایموشنلی انگیج ہون ہے ان کے ساتھ ان کے پانی کب آتا ہے ان کے بجلی آتی ہے نہیں آتی ہے ان کا دن کا پیسے کس طرح سے خرچ ہوتے ہیں کیا وہ لوگ کھاتے ہیں اور کس طرح سے سروائیو کرتے ہیں اور پھر محلے میں کیا چیز ہو رہی ہے اور کیا چیز ان کو دستی ہے کیا ہمارا مورل کمپس ان علاقوں میں ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے کیا بیمانی کے اوپر تل گئے ہیں حالات ایسے ہیں یہ ساری چیزیں آپ تب ہی پکڑ رکھ سکتے ہیں جبکہ آپ ان کے ساتھ دن بتائیں گے اگر میں کبھی سوچوں آنے کے لئے میں اگر کہوں کہ آپ کرٹک بھی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے سیاسی نظام میں کہاں کیا خرابی ہیں کیا مسائل ہیں کیوں ملک صحیح ڈائریکشن میں نہیں چل سکتا دیکھیں مورل کمپس ٹھیک ہون ہے پاکستان کا آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں دیکھیں اگر مجھے ایک چیز کہی جائے ایک چیز کہی جائے کہ میں کیا کرنا چاہوں گا تو میں یہی کہوں گا آنسٹی اس سے آپ کے دس ہزار چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں اچھا امران خان کی میں بات کرنا چاہوں گی آپ نے امران خان کے ساتھ از ایک کریکٹر بھی کام کیا پھر آپ نے ان کو پولٹیکل اس میں بھی دیکھا رول میں بھی دیکھا تو اگر دونوں ان چیزوں کے رولز کا کمپاریزن کیا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امران خان کس رول میں زیادہ بہتر تھے یا بیس تھے دیکھیں جب وہ کریکٹ کھیلتے تھے تو وہ ہم تو اس سے بیس ہی نہیں کر سکتے تھے اور ڈر لگتا تھا کیونکہ جھاڑ پڑ جاتی اور تھپکی بھی نہیں دے سکتے تھے اب تو آپ دیکھتے ہیں نا وکٹ لینے کے بعد جو کرتب کرتے ہیں کبھی اس طرح سے اور کبھی سیلیبریشن میں ہم ان کو آؤٹ کرنے کے بعد پیچھے تھپکا بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ کہتے تھے یہ میری جاوب ہے اور جو میں آؤٹ کیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے مگر وہ پھر میکسیف چینج آئی ان کی اور پیرید آف ٹائم جب وہ پولٹیکس میں آئے سو میں ہی سمجھتا ہوں میرا دیکھیں جتنا ایکسپیرنس ہے نا اور یہ میں کہہ چکا ہوں کہ ان کو ہم نے دیکھا ہے ایمپوسیبل کو پوسیبل کرتے ہوئے اسی لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی مرضی آپ ان کے اوپر ان کے اوپر سٹڈی کر لیں جتنا مرضی آپ سیکونس ڈیولپ کر لیں کہ کیونکہ یہ دس چیزیں غلط ہیں اس لئے یہ ہار جائیں گے کیونکہ یہ آٹھ چیزیں ٹھیک نہیں کرتے میں یہ ہار جائیں گے میں نے دیکھا ان کو آٹھ کو بیٹ کرتے ہوئے کئی دفعہ کرکٹ فیلم میں تو ان میں یہ ہے کہ ایک تو یہ حوصلہ بہت ہے پھر یہ ہے کہ ایک تو پتھانوں والی سٹریک ہے اور آپ کو پتہ ہے پتھانوں کی سٹریک جو ہوتی ہے وہ نیو سے ڈائے والی ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر آکسورٹ یونیورسٹی کا تڑکہ لگ جائنا تو پھر بڑا مشکل یہ کامبینیشن ہو جاتا ہے فور اوپوزیشن اور پھر یہ کہ غلط پروف کر کے دیتے تھے کئی دفعہ بحث ہوتی تھی کہ نہیں ٹھیک ہے گولکم نائنٹی ٹو ہماری گریٹ اگزامپل ہے کیونکہ ان کا شولڈر خراب ہو گیا تھا بولنگ ہوتی نہیں تھی بیٹنگ ان کی فلاپ جا رہی تھی ہمیں مار پڑھ رہی تھی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے نمبر تین پر بیٹنگ کرنی ہے کیونکہ جو ہمارے نمبر تین کے ایک سٹار پلئیر تھے وہ آؤٹ اف ٹچ آؤٹ اف فارم ہو گئے تو ہم نے ان کو ٹیم میٹنگ میں کہا کہ آپ کی تو فارم نہیں آپ کیسے کھیل سکتے پہلی دفعہ ہیڈ آن لیا امی خان کو جو کہ بہت بڑی بات تھی اور پھر پھر یہ نمبر تین پر کھیلے سب کو غلط پروف کیا اور اسے قولٹی کا دیکھیں جس طرح سے وہ فاسٹ کولٹر بنے تو وہ تو ہی ہے ان کی قولٹی اور لیڈرشپ بے انتہاب بہترین تھی دیکھیں لیڈرشپ ہوتا ہے کہ آپ کو جب وہ ٹیم سے کوئی باہر کرتا ہے نا تو اس کا ریزن دیتا ہے یہ نہیں ہے کہ پولٹیکس کے تھو وہ باہر بٹھا دے گا یا کہ آپ کیونکہ لاہور کے ہیں تو آپ کو زیادہ چانس ملیں گے ایسی کوئی بات نہیں تھی ایک فیر رن دیتے تھے اور اس کے بعد پھر اس کو بتاتے تھے کہ کیونکہ تمہارا بیٹ ادھر سے آتا ہے اور تم کراس در لائن کھیلتے ہو جب تک یہ چیز ٹھیک نہیں کرو گے میں تمہیں ٹیم میں واپس نہیں لے سکتا سو ایک آنسٹ آنسٹی کے اوپر تھا دیکھیں جی سب سے زیادہ ان کو سیاست کا پتہ ہے سیریسلی کووڈ میں آپ نے دیکھ لیا آلموس ساری دنیا ایک طرف تھی ان کا ویو پوائنٹ الگ تھا اور ان کا ویو پوائنٹ جیتا ان میں کیونکہ ان کو پتہ تھا اور میری بھی ایک دو دفعہ جب بات ہوئی تھی تو میرے یہ ہی تھا کہ جو غریب غربہ ہیں وہ توڑ جائیں گے کووڈ میں اگر آپ نے سب پاکستان بند کر دیا پھر اس کے بعد جو اپریشیٹ کیا اخر اس کے بعد جو باقی جتنے بھی ان کی کالز تھی بہت اچھی تھی میں سمجھتا ہوں پاکستان ابھی جو ان کے آئیڈیاز ہیں ہم ابھی بھی ڈس سال پیچھے ہیں ہم وہاں پہ پہنچ جائیں گے مگر کئی کنٹریز ہیں جو فل سرکل میں آگئے ہیں انگلینڈ نے اتار چڑھاؤ صدیوں میں دیکھا اب وہ ایک کروز کنٹرول پہ ہے اسی طرح سے سب کچھ دیکھ لیا ایک طرح سے کروز کنٹرول میں پاکستان ابھی ہم تربلنس میں ہمیں جو ایک پرفیکٹ ورلڈ ملے گا اور جو اگر بات کرتے اور پولٹکس میں نو کمپرمائز اور اس میں پھر ایک طرح سے انٹیگریٹی ہم بات کرتے ہیں وہ ابھی ہم قریباً دس سال پیچھے ہیں موسیقی سوشل باعث ہے عورت کو لے کے سو آسان روڈ نہیں ہے مشکل کام ہے بکوز ایکسپیکٹیشنز بہت ہوتی ہیں اور وہی بات ہے کہ دیکھنا لاہور کو گورن کرنا اٹسیلف بہت بڑی بات ہے ڈیڑھ دو کروڑ کی عبادی ہے یہاں پہ اپنے دس ہزار مسئلے ہیں بہت جب یہ خوبصورتی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو لاہور کے نیچے جانا ہے آپ کو لاہور کے اوپر رہ کے خوبصورت نہیں کرنا ہے لاہور کے جب نیچے جائیں گے تو تب لاہور اوپر سے نکلے گا سیوریج سسٹم ہے آپ کا آپ کی گابیج ہے اصل لاہور اور جتنی بھی جو ڈیویلپ کنٹریز آپ دیکھ لیں پہلے وہ نیچے گئے ہیں انہوں نے اپنے ریوز ساف کیے ہیں انہوں نے جا کے سسٹم دیا ہے سیوریج کا اس کے بعد جو ہے پانی کا سسٹم آیا ہے ہماری تو دیکھنا ہماری گھر جس رہ سے ہم چلاتے ہیں ویسے سوبہ چلنا چاہیے ویسے کنٹری چلنی چاہیے میرے گھر میں اگر پانی نہیں آتا میں پاگل ہو جاتا ہوں میں دس اوپشنز ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں میں اپنی سسائیٹی میں فون کرتا ہوں کہ آج کیوں نہیں آیا آپ کا ٹیوب بیل کیوں غراب ہے تو اسی طرح سے جب تک کہ آپ کی فیلنگز نہیں ہوں گی کہ آپ گھر کو رن کر رہے ہیں تب تک بات نہیں بنے گی جس رہ سے آپ نے الیکشن سے پہلے ایک پریدکشن دی تھی پی ٹی آئی کو لے کے کیا ریزرٹس آئیں گے امراان کو لے گی ایک اور پریدکشن میں آپ سے لینے والی ہوں آپ کو کیا لگتا ہے یہ حکومت چلے گی دیکھے پریشر تو رہے گا جی اور پرفارمنس دکھائیں گے تو چلے گی اس طرح سے کسی ایسا ہی ہے کہ مجھے اگر فانس بولنگ کھیلنی نہیں آتی ہے شا جیہ اور میں ٹیم میں آگے ہوں اور میں ایکسپیکٹ کروں کہ پیچھے کھڑا ہو کے یا تو مجھے کوئی دلیری دے گا یا پھر وہ بولر جو ہے وہ مجھے باؤنسر نہیں کرے گا ایسا ہونے والا نہیں ہے سو آپ اکیلے ہیں وہاں پر اور اگر پرفارمنس نہیں دیں گے تو پھر بات نہیں بنے گی یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی لوگوں کو آٹا دے کے یا لوگوں کو ہاتھ ملا کے یا جب ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کے بعد ان کے ایک ہلپنگ ہینڈ دیں اس وقت تک معاملہ بہت لیٹ ہو جگا ہے کیونکہ جس لیول پر برین ڈرین ہو رہا ہے دیکھیں نا مجھے ایک طرح سے مجھے سکون چاہیے مجھے سکون کون دے سکتا ہے سکون مجھے تب ہی ملے گا اگر میرے جیسے میں گھر میں کرتا ہوں اس کی سیکیورٹی اس میں پانی اس میں کھانا اس میں بنیادی ضرورتیں بنیادی ضرورتیں پروائیڈ کرنی ہے تو آگے کام چلے گا آپ خود بھی اچھٹی سونین ہیں گزشتہ دینہو ایک فیس مافی کی کیس میں ایک سکینڈل بھی سامنے آیا تا ایس اچھٹی سونین ہاو دی تو تیک تس دیکھیں ویسے اچھٹی سونین میں میں پڑھا ہوں یہ اتنا خراب پریسیڈنٹ ہے جس کی انتہا کوئی نہیں ہے اس لئے کہ آپ گول پوسٹ نہیں بڈل سکتے ایک یا دو انڈویجولز کے لئے اور مجھے سب سے زیادہ disappointment ہوئی ہے وہ board of governance سے ہوئی ہے کیونکہ وہ دیکھیں خاندانی وہاں پہ لوگ ہیں ان کو stand لینا چاہیے تھا یہ نہیں ہو سکتا کہ دوستی یاری میں آپ goalpost بدلنے کیونکہ اس وقت کوئی power میں ہے یہ اور یہی پاکستان کی problem ہے کہ ہم ہر جگہ جا کے might is right کی بنیاد کے اوپر ہم اپنا جو ہے angle وہ fit کروانے کی کوشش کرتے اور باقی چیزیں بھاڑ میں جائیں اور پھر اس کو justify کرتے ہیں ایک خراب چیز کو justify اس لیے میں کہتا ہوں جو اس وقت جو پرابلم ہے گورننس کی یا جو اس وقت گورنمنٹ آفیس میں ہے یہ بہت ہی اور ٹائم کی پولٹکس کرے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنا اولو سیدھا کریں گے اولو بنا کے ایسا بھونے والا نہیں ہے اس لیے کہ ہم ایکس پوز ہو گئے ہیں تو پولٹکس بسکلی آپ گھر میں پولٹکس آپ تو شو کرتی ہیں میں گھر میں پولٹکس ہم پولٹکس ہم پولٹکس ہو چکے ہوں ہیں ہمارے بچے ہو چکے ہوں ہیں سو آپ کو سیدھی سیدھی اننگز کھیلنی ہے آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کو justify کرنے کے لیے کہ یہ غلط عمل ہوا ہے اور اس کو کہیں کہ نہیں جی پرنسپل کی غلطی ہے یا یہ بورڈ آف گورنرز نے اسو سائن کر دی ہے ان کو کیا تکلیف تھی بٹ پرابلم ہے کہ آپ ایک چیز غلط کر رہے ہیں اور ایک رسپونسبل پوزیشن پہ رہ کے آپ یہ چیز غلط کر رہے ہیں اور اس کو اس کو دیفنڈ کر رہے ہیں اس کو دیفنڈ کر کے انپارڈنیبل ہے ایک ایسی انسٹیٹوشن جو کہ اتنی زیادہ کانٹریبیوٹ کر رہی ہے 1886 سے اس کی پوری ایک تاریخ ہے بلکل اور مطلب میرا آپ نے گریٹس ہر شعبے میں پیدا کی ہیں دیکھیں نا اور پھر جب بابر علی وہاں سے ہٹ جائیں تو اس کا کیا مطلب ہے اور آپ کو کیا ریزن چاہیے کہ کام ٹھیک نہیں ہے بلکل صحیح ہے آپ چیرمن پی سی بی بی رہے ہیں کیا ریزن ہے مجھے یہ بتائیں آج تو میں سے جاننا چاہوں گے یہ چیرمن پی سی بی میں اس عوضے میں ایسی کیا اٹریکشن ہے ایسی کیا اٹریکشن ہے ابھی بات کریں زکار شرف اور نجم سیٹھی میں ریف رئی کہ مجھے چاہیے مجھے چاہیے اب ہمارے چیرمن جو نئے ہیں موسیل نکوی صاحب وہ وزیر داخلہ بھی ہیں سینیٹ کے بھی ممبر ہیں لیکن وہ چیرمن پی سی بی ہی رہنا چاہتے ہیں وہ اوڈا نہیں چھوڑا چاہتے اس اوڈے میں آخر کیا اٹریکشن ہے دیکھے جب یہ مجھے عمران خان مجھے فون کر رہے تھے اور مجھ سے نام پوچھ رہ تھے کیونکہ ان کے ذین میں تھا کہ چیرمن پی سی بھی تو میں ان کو ہر دن ایک نام دیتا تھا تو مجھے آگے سے کہتے اس کو میں نہیں جانتا ہوں یہ میں پھر ایک اور کھا نہیں یہ بیروکرائت ہے یہ بزنسمن ہے تو میں کوئی ہفتے کے بعد میں تھوڑا سا تنگ سا ہو گیا میں نے کہا آپ کو کون چاہیے میں نے کہا آپ کو میں ایکس کرکٹرز کی بھی نام دے رہا ہوں یہ وہ خیر ان نے کہا کہ تم اپنے بارے میں سوچو تو میں نے کہا آپ کو پتا ہے میں کارمنٹری کرتا ہوں اور چیرمن پی سی بھی ایک پیسے نہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ملک کے لیننکس کھیلی پڑ جاتی ہے یہ وہ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے اپنا کریئر پیسے سائٹ پہ کر کے اور چیرمنشپ ایک قبول کی تھی اور یہ کوئی مائکہ لال کرنے کے کابل نہیں ہوتا ہے اگر اس کا کریئر چھوڑ کے ایک ایسی جگہ پہ آ جائے جہاں پہ اگلے تین سال اس کو ایک تیڈی پیسہ نہیں ملنا کوئی فانینشل پکس کوئی فانینشل پکس کوئی تنخواہ نہیں آپ کی ٹھیک ہے تو پہلے تو میں نے گھر والوں کو یہ سجیست کیا تو میں نے ایک ووٹنگ کروائی تو میرے ایک بیٹا کہتا ہے کہ آپ بلکل سٹیوپیڈ بات کر رہے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں یہ مطلب ایک نکاگ نہیں آپ ہمیشہ سے کرکٹ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ جائیں پھر جو عمران خان نے مجھ سے بات کی کہ دیکھو یہ دو تین شعبوں کے بعد یہ جو پوزیشن ہے یہ سب سے زیادہ اس وقت سوٹ آفٹر ہے ویلو بی ایبل تو ہینڈل ایٹ کیونکہ اور وہی ان کا بھی یہ تھا سو میں نے کرکٹ کھلی ہوئی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی مسئلہ ہیں کیونکہ آپ کو ہیڈ سٹارٹ ملتے ہیں دیکھو نا اگر آپ نے کرکٹ کھلی ہوئی ہے اور آپ کو اپنے کھڑا سا ہے بیکراؤن کیونکہ میں پہلے چیف اگزیکٹیو رہا ہوں وہ کرکٹ بورڈ گا سو میں نے کہا کہ یہ اتنی ہے نہیں راکٹ سائنس اور کرنا کیا ہوا کہ میرے کوئی مہینے کے بعد ہم نے انڈیا کو آرادیا جو کہ پیشلے پتہ نہیں آٹھ دس سالوں میں نہیں کیا تھا تو اس سے ایک طرح سے کانفیڈنس بھی آتا ہے آپ کو بٹ یہ ہے سوٹا اور یہ اس گیم کا شکریہ ہمیں ادا کرنا چاہیے اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ اس گیم کو اگر آپ فر گرانٹی لیں گے شجیہ تو یہ پاکستان کا جو ایک بانڈ ہے یہ جو گیم کریٹ کرتی ہے آپ میرا انٹرویو کر رہی ہے ایس ایک کرکٹر فرسٹ ٹھیک ہے اس کی جو ایک ریزننس ہے اس کی جو ایک آواز ہے وہ پورے پاکستان میں ایموشنلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں اس کو آپ ایزی نہیں لے سکتے ہیں اس کی نہ مینجمنٹ کو ایزی لے سکتے ہیں نہ اس پروڈک کو نہ اس انسٹیٹوشن کو یہ اتنی ہیوی ویٹ انسٹیٹوشن ہے جتنی پاکستان کی کوئی بڑی انسٹیٹوشن ہے کیونکہ یہ پاکستان کو ایک کٹھا کرتی ہے ایکسپیکٹیشن ہے پاکستان کی جو میرے خیال میں ایک آت دفعہ جو اچھی ہیڈ لائن لگتی ہے وہ یہ گیم لگاتی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں جب پاکستان انڈیا سے جیتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں ہیڈ لائن لگتی ہے پاکستان کو پرووٹ کرنے کا پاکستان میں دیکھا جائے جب بھی کوئی حکومت بدلتی ہے تو سب سے پہلے ان وزارتوں میں یا ان اداروں میں شعبوں میں سے ایک پی سی بی چیرمن وہ بھی ایک ادارہ ہوگا جو سب سے پہلے ریڈار میں بلکل بلکل صحیح بات ہے مطلب صحافی لیلے یا سیسا دان لیلے ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ چیرمن پی سی بھی بن جائے and you say it کہ اس میں کوئی پرکس ہے نہیں پرکس ہی بات نہیں ہے یہ چودرہات ہے اب دیکھیں ناجم سیٹھی کو کون جانتا ہے اب دیکھیں نا وہ ٹی وی کے اوپر آگے ایک تفسرہ کر کے چلے جاتے ہیں وہ بھی غلط ملط سا مایا ناز وہی بات ہے نا مطلب وہ اگر میں بھی بڑی شو مار سکتا تھا کہ آج میں عمران خان کے سپاس گیا انہیں نے مجھے دیسی مورگی کھلائی اور مجھے بڑا مزا آیا یہ کوئی کہانی بتانے کی تو نہیں ہے ٹی وی کے اوپر but anyway یہ لوگ نا ان کی رالے ٹپکتی ہیں because یہ اپنی پوزیشن کو اور زیادہ جسٹیفائی کر جاتے ہیں ایسی سپورٹ کے ساتھ جو کہ آپ کے اور میرے دلوں میں بستی ہے so ان کے ساری جو غلط چیزیں ہیں نا وہ جسٹیفائی ہو جاتے ہیں اس پیڈیسٹل کو پانے کے بعد تو اس لیے یہ پاگل ہو جاتے ہیں حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یا تو آپ ٹرینڈ ایڈمیسٹریٹر ہو نا کرکٹ کے آپ لائن میں لگے ہوئے ہیں دس سال سے آپ لاہور کرکٹ اسوسییشن کراچی کرکٹ اسوسییشن میں مینج کیا آپ نے افیض اس کے بعد آپ پنجاب کرکٹ اسوسییشن میں آئے اس کے بعد اس کے بعد یہ تو اوپر سے پیرا شوٹ میں آتے ہیں آ کے پوزیشن پکڑ لیتے ہیں کہ ہم سے کوئی گریٹسٹ کرکٹ کا مان کسی کو بللہ نہیں پگڑنا آتا ہے آپ نے جب کہا کہ جب نجم سیٹی پی سی بی چوئے من تو آپ کو اپنے آفیس سے ساوان بھی نہیں لینے دیا گیا بلکل اتنا زیادہ تھا بلکل so you think کہ نون کرکٹر کو نہیں پی سی بی چوئے من بنا چاہیے دیکھے they should be always in a کرکٹر میں سمجھتا ہوں اس میں دیکھے اگزامپل پاکستان میں ایسی کم ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پوزیشن کو ایک کرکٹر کے حوالے کر دینے سے شاید پروبلمز نہ سوٹ آؤٹ ہوں مگر چانسز آپ کے برائٹ ہو جاتے ہیں اگر کسی نے کرکٹ کھیلی ہوئی ہے وہ ٹرین آن دا جوب ہونا وہ الگ بات ہے مگر نون کرکٹر کو آپ ہیڈ سٹارٹ نہیں مل سکتا کیونکہ اس نے اپنے ایردگیرد ایک کمیٹی بنانی ہے جو کہ یہ دیفکل چیپٹر ہے کیونکہ دنیا میں جب میں چیرمن تھا سورف گانگولی انڈیا کے چیرمن تھے اسی طرح سے نیو زیلینڈ کے چیرمن ایک سکرکٹر تھے سو ایکزامپلز ہیں دنیا میں جہاں پہ ایک سکرکٹرز رن کر رہے ہیں اور سکسیسولی رن کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نون کرکٹر ہیں تو آپ کو ایک کرکٹ ایڈیسٹریشن میں گھوسنا چاہیے تاکہ جب آپ اس پیڈیسٹرل پہ آئیں تو آپ پیچھے نہ رہیں بلکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ مسائل کیا ہے سب اگر میں کمپارزن لوں آپ سے زکاہ شرف نجم سیٹھی اور اب موسیم نکوی بھی ہیں کرنٹلی تو ان میں آپ بہتر پی سی بی چیرمن کس کو سمجھتے ہیں دیکھیں موسیم نکوی تو ابھی آیا ہے باقی دیکھیں جو دونوں تھے وہ اتنے زیادہ ترس سے ہوئے تھے اتنے زیادہ ڈیسپریٹ تھے تو بکم چیرمن اور بورٹ کے مجھے سمجھ نہیں آتی زکاہ شرف کو لے لیں یا نجم سیٹھی کو لے لیں نجم سیٹھی کے ویسے ارا کو کمپارٹیوی لوگ کہتے ہیں کہ چھوڑا بہتر تھا پی ایسل کا کریڈٹ ہے ان کی اس پہ دیکھیں جی مجھے بھی وہ کئی دفعہ کئی دفعہ میڈیا اس کو ہینڈل کر لو بڑا یہ ہوتا ہے اس سے پھر یہ چیز ہو جاتی ہے ایگو ایشوز ہوتے ہیں کہیوں کے فلانی فلانی میں بلیک اینڈ وائٹ میں کام کرنے والا ہوں اور پرفارمنس کے اوپر بیس کیا تھا مینے چیئرمنشپ مجھے اگر تین سال مل جاتے تو پھر آپ میرا اتصاب کرتے نا سو یہ ایک طرح سے تھرہ میڈیا اپنے آپ کو چمکانا یا اپنی خود سے تعریفیں کرنا یہ ورس چیز ہو سکتی ہے اور وہی بات آتی ہے یہ ہمارے ڈی این اے میں ہے ڈی این اے میں اگر آپ کامپرمائز کریں گے اور اس طرح سے اپنے مقام کو اور اوپر لجانے کے لیے اس طرح کی ویلنگ ڈی لنگ کریں گے تو یہ پاکستان کا نظام ہی آپ نیچے لے کے جائیں گے اس میں آنسٹی چاہیے آپ کو اور اس میں دلیرانہ فیصلے ہیں رمیز ایک نیا شو بھی لے کر آرہے ہیں سونوں پر وہ کیا ہے اور اس دیفرن بھی لے کر آرہے ہیں ستے ٹونڈ موسیقی ویلکم بک سونوں سپیشل رمیز آپ کا نیا شو بھی آرہے ہیں سونوں پر بتائیے کیا شو ہے اور کیا کرنے جا رہے ہیں کیا نیا لے کر آرہے ہیں اس کا تو مجھے بھی نہیں پتا ہے مگر یہ کوشش کریں گے اس میں ہنگامہ ہو اس میں کوئچ بہتر مزا ہو دیکھیں میں جو بھی ٹیم ہے میں اس سے ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہائی دیفنیشن ٹی وی سے پہلے جب ایک نورمال ٹی وی تھا تو لوگ خوشتے ہیں وہ دیکھ کے اس کے بعد جب ہائی دیفنیشن ٹی وی آیا تو پھر آئیڈیا ہوا کہ اوہ اچھا یہ اتنی کلارٹی ہے اتنی اس کی پکسل زیادہ ہیں اور اس میں رنگ بھی بہت بہتر دیکھتے ہیں سو ہم نے نظام میں اور ایک شو میں ایک ہائی دیفنیشن کی سرپرائز دینی ہے ویوہرز کو کہ انہوں نے پہلے کوئی چیز ایسی دیکھی نہ ہو اور ایک نیا مزاد سٹ کرنا ہے اپنے ویوہر کا کیونکہ اس وقت اتنے زیادہ ایک ترہ کی چیزیں کیونکہ ہم پولیتیل ستائر ایسے ایسے بہت موشکل ہے ایسے 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 اور ہم ہر چینل پہ دیکھ رہے ہیں پولیتیکل ستائر بھی کامیڈی شوز بھی سو ہم سو ہم باتوں باتوں سے بات کرتے ہیں یہ کوئی سکرپٹیڈ چیز نہیں ہو سکتی ہے اگر آپ میں اپنے پہ حس سکتے ہیں تو پھر آسان کام ہو جاتے ہیں اور کرکٹرز ہم کیونکہ ہمارے پاس اتنا ویلا ٹائم تھا جب ہم درسیگ روم میں ہوتے تھے کہ ہمارے پہ ہر وقت جھکتے لگتی تھی ہم پہ ہر وقت کوئی پھٹیاں کستا تھا اور پھر ہم اپنے بھی ہستے تھے اچھا تو وہ ایک آپ کا تیمپریمنٹ بن جاتا ہے دوسرے اچھا اچھا آپ کے ساتھ آپ تیمپریمنٹ بنا سکتے ہیں اور یا پھر جگت لگانا ایک نیچرل ایک نیچرل بھی ہوتا ہے کئی سکرپٹیڈ ہوتی ہیں کئی باتوں سے باتیں نکلتی ہیں سو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو زبردستی حیومر نہیں آپ کیا کر سکتے اور نہیں کرنا چاہیے آپ کی اگر کنورسیشن ٹھیک ٹھیک چل رہی ہے اس میں ہی کئی چیزیں اچھی ہو جاتی ہیں تو اس کو کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر میرا سوشل کاؤز کے اوپر دھیان رہے گا فر ایکسامپل پولوشن ہے فر ایکسامپل گرین ہاؤس افیکٹ ہے فر ایکسامپل ہیلمٹ پین کے جانا ہے جو موٹر بائک چلاتے ہیں ٹرافک کیاوس ہے اس کے اوپر ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے تھو کیونکہ ہم ہمارا جو میڈیم بڑا سٹرونگ ہے جس میڈیم پہ آپ اور میں ہیں ہم انفلینسر ہیں ایک طرح سے اس کو ہم نے پوری طرح سے یوز کرنا ہے جو ابھی تک شوز میں نہیں ہوتا ہے شوز ایک رن آف دا مل طرح کے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا آج اتنے لوگوں نے ہمیں انسٹرگرام پہ دیکھ لیا یا ہم نے کوئی ایسی بات کر دی کہ جو کہ اچھی تو نہیں تھی بہت پھر بھی اس کو دو لاکھ ہٹس مل گئی ہیں that's good enough میرے لئے وہ امپورٹن نہیں ہے مجھے کوئی لائم لائٹ میں آنے کا نہیں ہے میں تو کوئی چیز امپیکٹ ڈالنا چاہتا ہوں سسائیٹی میں through this show اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ شاید یہی مقصد ہے آپ کا اس show میں آنے کے لئے بالکل صرف صرف یہ مقصد ہے کہ ایک تو ہیومر کو ریڈیفائن اور ریوزٹ کرنے کا ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم کس طرح سے ایک سوشل آویرنس کر سکتے ہیں اور کس طرح سے کرکٹ کو میڈیم بنا کے ہم آرڈینس کو انگیج کر سکتے اور کس طرح کرکٹرز کو بلا کے اور پھر کرکٹرز پہ ہم ہس سکتے ہیں اچھا ان کو گریل کرنے والے ہیں یہ تو بڑا انٹرسنگ ہونے والے ہیں بلکل بلکل ایک اور چیز میں پوچھا چاہوں گی اچھی کومیڈی آپ کی نظر میں کیا ہے دیکھیں اچھی کومیڈی جو ہے نا وہ ایک نیچرل ٹائمینگ ہے اور کئی دفعہ سیچویشنل بھی ہو جاتی ہے بیٹ زبردستی نہ ہو آپ نے بات کی ہے بات کرتے کرتے you take a pause یہ نہیں ہے کہ کہ اپنے ہر بات پہ کچھ نہ کچھ زبردستی گزیڑنا ہے سکسر مارنا ہے کئی دفعہ پوز سے بھی وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ نہ کچھ کہنا بھی ہسنے والی بات ہوتی ہے انوان مقصود آپ کے ساتھ گریٹ ایکزامپل ہے ان کا پوز بھی وہ فنی ہے وہ جس طرح سے پوز لیتے ہیں اس کے بعد کچھ بات بھی انہوں نے نارمل کی اس میں بھی ہسی آجاتی ہے بکوز پتہ چل جاتا ہے میں بند ہے اس میں کھٹیں سی سا اغینط subscribed بہت 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 hell bunch تواب حٹ یا ایکیو ویڈیرcen کی وہ ڈیویلپ کریں گے اور کوشش یہی کریں گے کہ تمیز کے دارے میں ایک نیا version دیں کامیڈی کا اور انٹریوز کا we wish you good luck and you're very excited جتا آپ نے اس کو explain کر دی ہے i think ہمارے viewers بہت excited ہوں گے and they're really looking forward to it رمیز محمد آمیر اور اماد وسیم نے ریٹائرمنٹ واپس لے لیے اور اب ان کو ٹریننگ کے لیے کاخول کیمپ میں بھی بھیج دیا گیا ہے so آپ کو کیسا لگتا ہے ان کا یہ ڈیسیجن and do you think کہ یہ پی سی بی نے جیسے انہوں نے ریٹائرمنٹ واپس لینے کا اعلان کیا اس کے ساتھ ہی فورا ان کو منتخب بھی کر لی ہے ٹی میں ایڈ بھی کر لی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں اماد وسیم نے تو کم بیک کیا مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اس لیے کہ ان کا پی ایس ایل بڑا اچھا گیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک انٹیلیجنٹ کرکٹر اپنی پوری جو ان میں ٹیلنٹ ہے اس کو سامنے لے کے آتے ہیں محمد آمیر کے اوپر دیکھیں میرے بڑے ویوز بڑے سیمپل ہیں اور وہ ویوز یہی ہیں ویسے میں نے ٹھیکا نہیں لیا وہاں مورل کمپس کرکٹ میں ٹھیک کرنے کا ای ٹھیک یہ سوسائیٹی کو اور فانس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس نے ایک دفعہ کیونکہ میں نے وہ ایک سپیرینس کیا تھا جب انہوں نے فکسنگ کی تھی تو میں لارڈز پہ اس وقت کومنٹری کر رہا تھا اور مجھے پتہ ہے کہ جیتنی نفرت مجھ سے لوگوں نے کی کی کیونکہ میں ایڈنٹیفائی کر رہا تھا فکسرز کے ساتھ ان کے حساب سے اور جتنا میڈیا میں ہمیں لطاڑا گیا فور دے نیکس یئر وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا ہوں تو یہ جو کرکٹ ہے نا یا سپورٹ یہ بلیک این وائٹ میں چلتی ہے اس میں گری ایریا نہیں ہوتا کیونکہ یہ جو ہماری کرکٹ کی کیونکہ یہ دو سو پلیئرز پہ مشتمل ہے یہ سوسائیٹی نہیں ہے جہاں ہم سودھارنے کے لیے کسی نے سزا کٹ لی تو اس کو واپس لے آئیں گے وہ سوسائیٹی کا کام ہوتا ہے یہ کرکٹ میں کوئی بھی کرکٹر اگر تینٹڈ ہوتا ہے دنیا میں کئی بھی ہو گیا اور آپ انٹرنیشنلی پورے پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو وہ باہر ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ ہمدردی ضرور ہوتی ہے مگر یہ چو ہے نا میری کتاب میں یہ معافی نہیں ہے معافی اس کی نہیں ہے یہ اگر میرا بیٹا بھی ایسا خدا نا خاصتہ کر رہا ہوتا تو میں اس کو آگ کر دیتا بابر آزم کو پی سی بی نے اب دوبارہ سے ٹی ٹوئنڈی ان ونڈے کے لیے کیاپٹن چوز کر لیا ہے ایک تو آپ بتائیں آپ کو یہ کیسا لگا ہے فیصلہ دوسرا یہ کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ٹیم میں گروپنگ ہو جائے گے اس سے دیکھئی مشکل سوال ہے جس طرح سے بابر آزم کو ہٹایا تھا میں ورلڈ کپ میں تھا وہ انٹریگ کر کے ہٹایا تھا وہ غلط تھا اس لئے کہ جس نے اتنا سرف کیا آپ کو اپنا بلکل محنت کر کے یہاں تک پہنچے ہیں اس کو اس طرح سے تو پولیٹکس دسمانٹل نہیں کرنا چاہیے اور رائٹ مطلب ہے کیونکہ شاہین کو بھی کافی ٹائم ملا ہے کیونکہ ایک سیریز کی بیسی پہ آپ اگر ججھ کر لکے میں مانتا ہوں جاتی ہوتی ہے اس لئے کہ آپ کے پھر long term plan ٹھیک نہیں تھا اگر آپ نے اور یہ بہت بڑا دسیجن ہوتا ہے کپتانی کا بہت بڑا دسیجن ہوتا ہے بہت بڑا دسیجن ہوتا ہے کوچ اگر آپ ریپلیس کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی ریڈ کی ہڈی ہوتی ہیں یہ جو پلیئرز اس طرح کی جو پوزیشن ہوتی ہیں سو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بات کرنی پڑے گی شاہین شاہ فریدی سے کیونکہ جب مجھے کپتانی سے اٹھایا گیا تھا اور انٹریگ کر کے اٹھایا تھا میرا دل نہیں ایک تو چاہتا تھا کرکٹ کھل لے کے لیے اور دوسرا میں سخت سلفش ہو گیا تھا کیونکہ پھر میں اپنے آپ کو لک آفٹر کرتا تھا اور میں کہتا تھا ٹیم بھاڑ میں جائے سچوئیشن بڑی ضروری ہے اس وقت بابر آزم کو اور کرکٹ بورڈ کو شاہین شاہ فریدی کے ساتھ کرنے کی اور ان کو پروپلی کو انکٹیز کے لیے وہ اس وقت انوائید ہوں گے ان کو ونوور کرنا ہے کیونکہ وہ آپ کے مچ ونر ہیں اور مچ ونر کو آپ ایک بہت ہی اچھے فریم آف مائنڈ میں ورل کپ میں ہوتا رہیں گے نہ کہ وہ یہ سمجھے کہ میرے ساتھ زادتی کی گئی ہے اگر مجھے بتایا جانا چاہیے تھا کہ اگر میں ایک سیریز کے لیے آیا تھا تو میں اسی طرح سے پرپیر کرتا مجھے لانگ ٹرم کے خواب کیوں دکھائے گا یہ پھر آپ کی توڑ پھوڑ ضرور ہوتی ہے اور اس میں پھر مسیولی بریلینٹ مینجمنٹ کی ضرورت ہوگی اور اب بابر آزم کو بطور کیپٹن کیسے دیکھتے ہیں ان میں امپروفمنٹ آئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آئیڈیا ہے کہ کپتانی کیسے کرنی ہے یہ ایکہ رکھتے ہیں ٹیم میں جب ہارتے بھی آئی تو توڑ پھوڑ نہیں ہوتی ہے اس لحاظ سے ان میں کئی کالٹیز ہیں اور پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی اپنی بیٹنگ جو ہے وہ اروج پہ جاتی ہے جنرلی جب یہ کپتان ہوتے ہیں ایک موقع اور انہیں ملا ہے اور آوٹر در بلو ملا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو بابر آزم کو اس فیز میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ تھوڑا زیادہ اگریسیف دیکھنا چاہتے ہیں زیادہ لیڈنگ فرم دے فرنٹ دیکھنا چاہتے ہیں پی سی بی وائیڈ بال اور ریڈ بال کے لیے ریر ملکی کوچز کو کیوں پریفر کرتا ہے میں میں بلکل اگری کرتا ہوں پاکستانی کوچز ہونے چاہیے اس لیے کہ جو دل جان ڈالتے ہیں یہ وہ کوئی اور نہیں جال سکتا اور پھر یہ کہ اب یہ ایک پروفیشنل جب آپ بھی اپنے ٹائم پہ تھے تو آپ نے بھی وکار یونس پہ ترجی دی تھی ایک نہیں میں نے سکلین مشتاق کو لے کے آیا تھا وکار یونس تو سکلین کے ساتھ میں نے جو ایکسپرٹس لگائے تھے منٹور یا بولنگ شان تھے تو وہ آپ کر سکتے ہیں دیکھنا آپ کنٹرول جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ وہ بندہ کر رہے ہیں جس کی لینگویج ڈریسنگ روم میں سمجھ سکتے ہیں جو جس کے زیادہ سٹیکس ہیں جو کہ پاکستانی ہیں جس کو پتا ہے کہ کس طرح سے ہمارا محول ہے کس طرح سے ڈی اینے ہمارا ہے کس طرح سے اس ٹیم کو آگے لے کے چلنا ہے سو میں سمجھتا ہوں کہ ٹاپ کے اوپر پاکستانی کوچ ہونا چاہیے اور اس کی ہلپنگ ہینڈ کے لیے آپ فارنرز لگا سکتے ہیں بڑھاتے ہیں یہ بتائیں یہ میوزک کا شوق ہے آپ کو میوزک کا سکھ شوق ہے اچھا کس قسم کی میوزک سنتے ہیں میں اصل میں اول ٹائمر ہوں اول ٹائمر جب میں جب ہم یونیورسٹی میں تھے تو کشور کمار جو تھا وہ تھا جیسے کہ کرکٹ میں ویو ریچرڈ یعنی کہ ویو ریچرڈ سے بڑا کوئی بلے باز نہیں ہوا یا آپ کی جنریشن کا کون ہوگا بابر آزم ویرات کولی اس طرح کے جانتے ہیں مطلب جینیس پھر موقع ملا میں ان کو لائیو کونسٹ میں سنا جب ہم 87 میں انگلینڈ ٹور پہ تھے تو انیسی برمینگم میں انہوں نے لائیو کونسٹ کیا تو وہ ایفرٹلیس مکھن کی طرح ان کی آواز تھی and he was brilliant تو میوزک میں کونگوز بجا لیتا ہوں بانگوز بجا لیتا ہوں میں اس شو میں کوشش کروں گا کہ کچھ آپ کو تنک کروں گا یا آپ کا ایک اور ٹیلنٹ بھی ہم دیکھنے والے اور میرے حال سے مجھے جو میں نے انٹردکشن دیا تھا اسٹارٹ میں اس میں ایک اور چیز بھی میں ایڈ کردی آپ کر سکتی ہے آپ کر سکتی ہے یا میوزک کے دلدادہ ہیں اور اسٹارٹ میں نے کچھ بھی میں سکتی ہے اس نے کچھ بھی میں سکتی ہے استراتی ہے ہاں ہے تکی ہے ایفران ہمارید آپ کا شو ہیٹ ہو اور آپ کا شو ہیٹ ہے اور زیادہ آپ چار چار لگیں لگے آپ کے لئے بہت ساری جوڈ ویشت اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے بہت انجوای کیا ہوگا مجھے دیدی اجازت اللہ حافظ